اسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گرانی صاحب یہ جو فائر وال اور پاکستان کے اندر جو اس کے اثرات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دوسرا لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں بھی ہیں ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کے بچے فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں اور وہ دوائی دے رہے ہیں اس ملک کے اندر لیکن سننے والا کوئی بہنی ہے اور کسی کی جڑت نہیں ہے کہ وہ اس اشیو کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں بیان کریں مجھے ایک بات بس بولنے دیں مجھے یہ بتائیں کیا اس ملک کے ٹیکسپیئر منی انہی کاموں کے لیے استعمال انہیں جن کے لیے یہ کام جن چیزوں کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں اس کو کیسے جسٹیفائے کروں مجھے یہ بتائیں میرا ایک دوست ہے چینلسٹ ہے ان کی بیٹیاں فری لانسنگ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بائزت روزگار کما رہی تھی ان کو یہ سٹیٹ کیا جواب دے گی مجھے تو نہیں سمجھ آئی بلکل صحیح کا آپ نے تو آپ نے فائر وال کی بات کی جی فائر وال کی بات کر رہا ہوں اور تھوڑے سی ہم فائر کی بھی بات کریں گے جو لگی ہوئی ہے وہ آخر میں کریں گے سیاسی فائر جو لگی ہوئی ہے تو لیکن یہ جو مسئلہ ہے انٹرنیٹ کی سست ہونے کا اور جو ایک تاثر حکام کے ذرائے سے خبریں جو چلتی ہیں ٹی وی چینلز پہ جی دو تین دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سیکنڈ ٹیسٹنگ ہے سیکنڈ ڈاؤنڈ آف ٹیسٹنگ ہے اس فائر وال کا تو جو آپ نے فرمایا میں اسی کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے ریاست اور حکومت کی طرف سے پہر اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں دونوں باتیں آپ نے کی روزگار کے حوالے سے بھی بات کی ظاہر ہے جب سے آپ کو پتا ہے ڈیجیٹل ایج آگئی ہے اور نہ صرف روزگار فریلانسنگ اور باقی کام متاثر ہو رہا ہے جو دفاتر میں سرکاری آپ کے ڈیجیٹل سارا پاسپورٹ سی این ایسی سارا کی سسٹم آپ کا کس سے چلتا ہے انٹرنیٹ سے چلتا ہے نادرہ یہ وہ سارا سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے اور کوئی حکومتی مشینری کا کوئی بندہ آ کے اس پہ کوئی اتنا کوئی شرم کوئی حیاء کر لیں ایک میں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کر رہا چاہتا ہے کہ واضح طور پہ آ کے کوئی بتا ہی دیں بھائی کہ یہ یہ پروسس ہے اتنے دن لگیں گے آپ اتنے دن کی چھوٹی لے لیں اس کے بعد یہ معاملہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی بات جواب کر رہے ہیں آج سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی اور نائٹی کی میٹنگ تھی ٹھیک ہے اس میٹنگ کے دوران یہ کہا گیا کہ پی ٹی اے اس کا جائزہ لے رہا ہے اور ٹو ویکس اپنی رپورٹ جو ہے منسٹری آف آئیٹی کو اور سینٹ کی کمیٹی کے سامنے وہ لا کے رکھیں گے یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ بھائی ویڈن ٹو ویکس اٹسیلپ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتے تو رپورٹ آنے میں لگیں گے نا پھر دیکھیں گے وہ صحیح ہے نہیں ہے غلط ہے کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا یہ وہی معاملات ہیں جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے یہ باقی جو ہماری آ پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں بدقسمتی سے ان کا حال بھی وہ کوٹوں والے ہی رہا گیا ہے پھر کہ سرکار جس کو چاہے ڈوج کرنا ہو تو بس رپورٹ آر پارٹی میں لگے رہے ہیں آپ جناب ہم رپورٹ جمع کریں گے داس دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں اس رپورٹ میں کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا وہ بات کی بات ہے آپ کو وہ ٹائم تو مل گیا لیکن میں گزارش کروں گا آرمی چیف صاحب تو بولتے نہیں ہیں چیف آف آمی سٹاف جنرل سید آسم علی رافظ صاحب اور جو ان کی چیرہ مو رہا ہے وہ ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں وہ تیرہ اگست کی رات کو انہوں نے سپیچ کی ہے ہاں جی اور انہوں نے پتہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے ڈیٹل دشدگردی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر اور کسی نے اس کا جواب دے تو بھئی اس کا حل ہے نا آپ ڈیٹل دشدگردوں کو پکڑیں آپ ان کو کرٹیل کریں اس کا یہ آل تو نہیں اس پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیں کسی نے یہ بھی کہا نا کہ جناب انٹرنیٹ چلے گا تو ڈیٹل دشدگردی ہو گی نیٹ نہیں چلے گا تو دشدگردی کہاں سے ہو گی مجھے سمجھ نہیں آئی میں اس کو جسٹیفائی دیکھیں ریاست ریاست کا کام کیا ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ کوئی کریمینل ایکٹیوٹیز کے اندر ہے اس کو پکڑے اور باقی لوگوں کو انیبلنگ انوائرمنٹ دے یہ انہوں نے سانس بند کرنا شروع کر دی ہے اس سے بہتر ہے سانس بند کر دیں یار اس ملک میں اکسیجن کی اوپر پابندی لگائیں ٹیکس لگا دیں پابندی کیا لگانے پابندی لگائیں مر جائیں سارے یار اکسیجن بند کریں سب کی ان کی طرف سے تو آپ ماری جائیں انہیں کیا پروا ہے بھائی چار ایسی ایک رسمی سا سٹیٹمنٹ انہوں نے دینا ہے بہت مشہور ہوا لیکن فروری سے اب تک چھ ماہ ہونے کو ہیں تو ایکس فارمرلی ٹویٹر بند ہے کوٹس کو کوئی پرواہ نہیں ہے قومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی سرکاری بیان نہیں ہے چوری چھپکے جا کے ریپورٹوں میں جا کے لکھتے ہیں یہ اس نے کیا یہ اس نے کیا یہ اس نے کیا اب یہ انٹرنیٹ کے ساتھ یہ چال رہے ہیں پہلے یہ سازی کہ فائر وال کا تدربہ ناکام ہو گیا ہے آپ کو یاد ہو کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ چودہ گز سے ہوگی شاید وہ آپریشنل یا اس کے وہ ٹیسٹنگ کا پیریڈ ہے یہ تو اس کے بعد کمز گم یار آپ افیشلی میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بتا تو دو نا بھائی کہ یہ پروسس ہو رہا ہے یا آپ کو چوری کر رہے ہیں کچھ ڈاکہ مار رہے ہیں آپ کو کس چیز کی شرم ہے بہر یاست ہے نا کھلے ہم بتائیں آپ نو میں ایک ہم بتاتے ہیں نا کھلے ہم آ کے بتاتے ہیں تو اس کا بھی بتا دیں اس میں آپ کو کیا ہے لیکن پرابلم کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا پرابلم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی بیک لیش آتا ہے کہ آپ کس طریقے سے فریڈم ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ڈی ایکشن سے بھی بچنا ہے تو چوری چھپے کچھ بتانا بھی نہیں ہے بھائی خدا کے بندو انٹیئر منسٹری والوں کچھ بولو پی ٹی اے منسٹری آف انٹیئر پی ٹی اے کی کیا جورت ہے نہیں پی ٹی اے کی جورت نہیں ہے تو یہ منسٹری فرائٹی جو لوگ اس حکومت کا چہرم ہو رہے ہیں آ کے بات تو کرے نا وہ لنڈن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دو ویکس کے اندر وہ رپورٹ آئے گی یہ کیا مزاق ہے یار یہ تھا اچھا ان کو یہ نہیں بتا کہ کیا ہو رہے ہیں میں اس بات پر کیا سب پتا ہے پتا ہے تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں کمیٹی کے سامنے پیارے وزیراعظم شباز شریف صاحب نہیں مجھے یہ بتائیں یہ کمیٹی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسی ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا کمیٹی کے سامنے تو پھر کمیٹی ہوئی کہ جو ممران ہے جو کمیٹی کے ممران ہے ایک میں ٹھہریں میجھے بتائیں کمیٹی کے ممران ناک میں نوالا دالتے ہیں یا موہ میں ڈالتے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں لیکن وہ ایسی ہے نا ان کو کہا جاتا ہے بس مٹی پا روٹی شوٹی جا شافی ہوتے جاؤ ان کی طرف سے تو کھانا پوری ہو گئی نا یا نا کھانا پوری نا بھی ہو تو انہوں نے آواز سے اٹھا لینا اب آگے انہوں نے کہنا یا میتا صاحب میں نے تو آواز بلاند کی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو فائر وال کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے اصل مقصد تو وہی ہے نا دیجیٹل دہشد گردی کو روکنا یعنی کہ دیجیٹل دہشد گرد کہوں نے عمران خان کا سپورٹر دیجیٹل دہشد کرتے ہیں پی ٹی آئی کی لوگ ہیں نا جی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت ہی بورے طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں لیبل کرتے ہیں پاکستان آرمی کو اور اس کی وجہ سے فوج بدنام ہوتی ہے اور وہ فوج اور احام میں آپ کو پتہ گیاب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری اصل میں پتا ہے چکر کے ہے چکر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نیڈیٹیو کو ٹھیک کریں میں پی ٹی آئی کے اس موقف کی بالکل تعاید نہیں کرتا کہ آپ بیلو دی بیلٹ جا کے تنقید کریں تنقید کریں تنقید نہ کرنا بھی جرم ہے تنقید کریں جائز بیلو دی بیلٹ ہمیں نہیں جانا چاہیے کسی کے بارے میں بھی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ چیزیں مینج نہیں ہو رہیں عمران خان پہ جو سختی بڑھ رہی ہے جی جیل کے اندر بھی جو لوگ ان کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو ان کی انویسٹیگیشن اپروب ہو رہے ہیں فارمر جو ہے ان کو پکڑا ہے اور کچھ اور ریکٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ مینج نہیں ہو رہا کام اسی لئے تو یہ پریشر دیفرنٹ طریقے سے بڑھ ہے اب دیکھیں کیا پیغام جاتا ہے جناب علی ابھی دو چار آرمی چیف فارمر کے ساتھ چودہ آگست کو پیغام دیا ہے چیف صاحب نے ان کو بلہا کے چائے پہ کہ جناب یہ دیکھیں یہ سب میرے ساتھ ہیں راہی شریف صاحب تھے اشواق پریز کیانی صاحب تھے اور اس کے بعد جناب نظیم رضا تھے فارمر جنرل اور کچھ ایک تو جنرل تھے جناب بڑی ہوں آپ نے دیکھیا وہ ویڈیو فوٹو آئی ہے لیکن جو اس سے اہم بات ہوئی ہے فیض حمید والا معاملہ جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس کے ساتھ میں لنک کروں چونکہ یہ اب کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کا رابطہ تھا جیل میں جو جیل سے پکڑے گئے ہیں اور ان لوگوں نے کچھ معاملات وہاں پہ پہنچانے کی اور ادھر سے کچھ اڈوائیز اور یہ اور وہ کی یہ جو ابھی تک ایک تاثر یا الزام کی بات کی جا رہی ہے خواجہ آصف وزیر دفاع نے یہ بات کی ہے اور کچھ اور لوگوں نے بات کی ہے اس چکر میں افیشلی تو آئی ایس پی آر نے کہا جی تین اور دو برگیڈیر اور ایک کرنل گرفتار کر لیے گئے کرنل لیاقت کا کیا ہوا ہے کرنل لیاقت کبھی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی یہ دو جو برگیڈیر ہیں اور کرنل ہیں آسم اتفاق سے ان کا نام بھی آسم ہے یہ چکوال سے ہی لنکڈ ہے اور وہاں سے ارسٹ کیا گیا ہے ان کو تحویل میں لیا گیا ہے اور سننے میں یہ چکوال چکوال اور یہ تقریباً درجنوں کے قریب یہ بھی کچھ بڑے گھر کے مجھے بتائے چکوال ہے کہ چکوال ہے چکوال تو وہ درجنوں کے قریب کہتے ہیں کچھ کو کہہ رہے ہیں مور دن فیفٹی ابھی تک رہے سو چکی ہے کچھ سیونٹی ایٹ کی بھی بات کر رہے ہیں بڑے گھر کے قریب جو لوگ ہیں سیونٹی ایٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ چپ کر کے ابھی سارا نیٹ ورک پورا ٹریس ہو رہا ہے اور اس میں اب مزہ کی بات یہ ہے کہ فارما چیف جیسے ساکم نصار کا نام آ رہا ہے ساتھ ساتھ انہیں بھی گرفتار کریں گے پہ یہ نہیں پتا کیا ہونے لیکن یہ کہا جا رہا ہے اچھا ایک بات میری بھی سن لیں آپ کو یہ نہیں لگتا یہ ساری جو چیس کی گیم ہے پارٹکس جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ میڈیا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ساری گیم کے اندر جوڈیشری کے اندر کچھ لوگوں کی ایکسٹینشن کی بات بھی ہے وہ بھی ہے لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا یہ کل لوگوں نے جو کہا تھا کہ یہ پیغام ہے بسیکلی جو فیض امید کی گرفتاری ہے یا یہ ساری جو اناؤنسمنٹ ہے اور ان کا کوٹ مارشل کا سٹارٹ ہے فوج کے اندر جو سپورٹ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہے عمران خان کے لیے یہ ہمدردی ہے ایک اور یہ جو فارمہ چیف جیسس ہے ساکر بن سار کا نام لے کے موجود عدلیہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے جو ہمارے راستے میں آئے گا اور عمران خان کے لیے ہمارے نزدیک کبھی تک کوئی معافی نہیں اور یہ آپ کو پتہ یہ سارا سین بار بار میں یہ گزارش کرتا ہوں اس وقت سے سٹارٹ ہوا جب وہ گیارہ رکنی اور آٹھ رکنی بینچ نے وہ سیٹنز ای پی ٹی آخری مجھے بتائیں یہ جو موجودہ چیف جیسٹس ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم پرین کے اکتوبر دیکن ایک میں اوالہ دینا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ یہ جو موجودہ چیف جیسٹس صاحب ہے ان کی اپوائنمنٹ دو ڈائی مینے پہلے نہیں ہو گئی تھی ہاں جی ان کی تو کافی تین چار ماہ پہلے ہو گئی تین چار ماہ تو ابھی جو نئے ہاں بننے والے ہیں ان کی نوسمٹ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ وہ مسئلہ ہے نا اسی لیے تو ظاہر ہے اگر کلیارٹی ہوتی تو ہو جاتی دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے نا دال مجھے ساری کالی لگ رہی ہے اب دیکھیں یہ کتنی کالی ہے اور یہ کالی کہاں پہ جاتی ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج کیا اگست کی پندرہ اگست ہیں یعنی ان کی اپوائنمنٹ کے ٹائم میں تقریبا ڈیڑھ مینہ اور پندرہ سنبر تک تو چھوٹیاں ہیں یہ بڑی امپورٹن میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا کوشش ہو سکتی ہے کوشش تو جاری ہے نا دیکھیں ایکسٹینشن کے لیے کیا ریکوئرمنٹ ہے میرا حال ہے کہ وہ ہی دو تھائی آپ کو چاہیے ہوگی یا وہ تو خیر سیمپل لیجسلیشن سے بھی کر سکتے ہیں جب کرنی ہوگی وہ اس پر اچید کو انہوں نے دیکھنا ہے لیکن امنمنٹ زیادہ کہا جارہا ہے کہ کانسٹیشنل امنمنٹ ہوگی ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے تو اس کے لیے کوئی راستے کھولے جائیں گے ٹو تھرڈ مجارٹی ہے ابھی تو نہیں ہے لیکن اب وہ دوبارہ گنتی والا سیمپل کے ساتھ شہد کر لیں کر سکتے ہیں کوئی طریقہ نگال سکتے ہیں اگر جب کرنا ہوگا تو وہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا لیکن جو سب سے اہم بات آخری کر لیں پروگرم لمبا ہو گیا خواجہ آصف نے بار بار فیض امید کے بارے میں بات کی اور یہ کہا کہ ان سے ملے اور انہیں کہا گیا کہ امرانہان کی گورنمنٹ ہم اس وقت ٹوپل کرنے کے لیے تیار تھے انیس بیس کی بات ہو رہی ہے یہ اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی کہ یہ نو مہین میں ان کا کردار ہے اور یہ جنرل باجوا کے مطلق بات ہوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے پریشر تھا اور آپ کو پتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی لاہور میں اس کو نواز شریف میاں محمد نواز شریف جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے چیئر کیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے نہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی جائے گی تو خواجہ عاصف کی کچھ انٹرویوز آپ پائندہ چند گھنٹے بعد دیکھیں گے جن میں وہ کچھ وضاحتی انٹرویو ہوں گے کہ میں نے اس طرح نہیں بات کی تھی میں نے یہ نہیں کہا تھا اور جو بڑے گھر کے بڑے ترجمان ہیں ملک محمد احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے بھی واضح طور پر خواجہ عاصف کی طرف نام لیے بغیر اشارہ کر کے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو حساس معاملات میں بات نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے اس کے بعد یہ میٹنگ رکھی گئی ہے تو وہ جو ڈیل ہے وہ ڈیل کے بریک ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اس سے آپ کو پتہ ہے تو وہ پھر اندر جا کے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی چھڑا رکھو اوپر جلتے ہیں ادھر نہیں جانا چلے اب دیکھتے جی ہے حکومت ہے بیٹی کی پنجاب میں اور بھائی کی فینڈر میں نہیں ایک بات تم آپ دیکھیں ایک بات آپ نواز شریف صاحب کی مانی آپ انہوں نے اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کو عمران حان کو ہم نے سامنے لاکھڑا کی ہے کھان ایسے ہی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ پیچھے آٹھ کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تماشا تماشا دیکھ رہے ہیں اب عمران حان بھی پیچھے آٹھ کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ وہ نہیں پیچھےٹنے کو تھی چلیں بڑی انٹرسٹنگ گلانی صاحب آپ نے آج باتیں کی ہیں جس بورڈ اچھا لگ چکا ہوا ہے اور یہ گیم جو ہے وہ تامی مراحل کی طرف آستہ آستہ جا رہی ہے چلیں دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے آپ سے گزارے جائے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کی شیرنگ کریں اور اس کی اوپر کمیٹس بھی کیجئے گا اور اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم نانٹی نائن ڈیڈو سٹیشن پہ سنوار بود اور ہفتہ کو چار سے پانچ بجے سن بھی سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی